السلام علیکم میں ہوں ککنگ شو ویدہ نایا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چکن وائٹ جل فریزی اور یہ بہت مزیدار گھر میں آسانی سے تیار ہو جاتی ہے بلکل ریسٹرن سٹائل میں ہے یہ ہم بنائیں گے یہ ریسٹرن سٹائل میں بہت ایزی طریقے سے گھر میں آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت زیادہ انگریڈنٹ بھی ہمیں نہیں چاہیے اس کے لئے تو چلو ہم اپنی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک کپ پانی پانی ہم نے بہت زیادہ نہیں لینا اس میں کیونکہ یہ چکن ہے وہ بھی پانی چھوڑے گا تو پھر پانی بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے ہمیں کم پانی رکھنا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں بول لیس چکن چکن ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے گرین چیلی اور سکھا دنیا میں نے سکھا دنیا جو ہے وہ فریش پیس لیا ہے اور تین سے چار میں نے گرین چیلی لیا ان کو میں نے بریک بریک چوب کر لیا ہے یہ ورن ہاف کے جی چکن ہے اب میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا اس کو میں نے بریک بریک پٹنگ کر لیا ہے جتنا آپ سے بریک ہو سکتے ہیں آپ اتنا بریک اس کو چوب کر لیں ریسپی آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سکسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فرنس این فیملی میں ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پکا لیں گے ہم کو اتنا پکانا ہے کہ ہمارا جو چکن ہے وہ پکنا شروع ہو جائے اور پھر ہم ساتھ ساتھ اس میں مسائلے اپنے ڈالتے جائیں گے دیکھیں ہم نے اس کو کور کر دیا ہے ہم اس کو پکا لیں گے تھوڑی دیر اب ہم اس کا کور اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کتنا پانی ہے پانی ابھی اس میں ہے تو ہمیں تھوڑا سا اور ویٹ کرنے پڑے گا تاکہ تھوڑا سا پانی اور اس کا ڈرائی ہو جائے تو پھر بعد ہم اس میں باقی مسائلے ڈالیں گے تو اب ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا پانی جو ہے اس کا کافی حال تک DJ ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے لسن اور ادرک جو ہے وہ فریش پیس لیے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا ہم نے جو پیاز ہے وہ بہت زیادہ میش نہیں اس میں کر دینا یہ دیکھیں دانہ دانہ سا بھی پیاز کا ہے تو ہمیں یہ ایسا ہی چاہیے ہم نے بالکل اس کو میش نہیں کر دینا یہ ایک پیسٹ بن جائے نہیں ہمیں ایک پیسٹ کے صورت میں نہیں چاہیے ہم بھی ہم اس میں ڈال دیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ ٹو ٹی سپون لسن کا پیسٹ ہے ٹو ٹی سپون ہی ادرک کا دونوں کو مکس کر کے ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو پکا لیں گے اچھی طرح اچھی طرح پکانے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے ساتھ دیکھیں اب ہم اس کا جو پانی ہے درائی ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کینگ چھوڑ دیا ہے ون کپ کینگ چھوڑ دیا ہے ہم اس کو اچھی طرح بھول لیں گے اچھی طرح بنائی کریں گے ہم اس کی طاقت جو ہمارا پانی ہے وہ اچھی طرح درائی ہو جائے اور جو ہمارا چکن ہے وہ بنائی کی طرف آ جائے ہائی فلیم کے اوپر ہم نے اس کو پکانا ہے لوٹو میڈیوم فلیم ہم نے ابھی نہیں رکھنی اس کی کیونکہ ہمارا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور آئل بھی ہے کیونکہ ماشاءاللہ چکن نے چھوڑ دیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے شملہ مرچ لنبائی میں کٹ لیا میں نے میں نے یہ تین سے چار شملہ مرچ لیا ان کو کٹ لیا کیونکہ ہمارا چکن جو ہے وہ ماشاءاللہ زیادہ ہے تو اسے ہساپ سے میں نے شملہ مرچ شملہ مرچ دال کر ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہمارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح ڈرائی ہو گیا ہے اور چکن نے جو ہے وہ آئل بھی چھوڑ دیا اب ہم نے شملہ مرچ ڈال کر اس کو اچھی طرح ہائی فلیم کے اوپر بھول لینا ہے فرائی کر لینا ہے ساتھ اب اس میں ڈال دیں گے ہم ون کپ جو ہے ملک کا یہ فریش ملک ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ون کپ جو ریسٹرن سٹائل ہے اس میں ہم ملک ڈالتے ہیں جو ہم ایسے گھر میں بنا لیتے ہیں اس میں لوگ ملک کی یوز نہیں کرتے تو یہ ملک ڈالنے سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹرماٹر جو میں نے لمبائی میں کٹ کر رکھ لیئے تھے ان کا ہم نے بیٹ جو ہے وہ نکال دیا ہے گودہ سے اندر سے نکال کر اس کو ساف کر کے ہم نے لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے ہائی فلیم کے اوپر ہی پکانے ہم نے لو تو میڈیم فلیم نہیں کرنی یا بلکل لو ہم نے نہیں کر دینی فلیم اب اس میں ڈال دیں گے وائٹ پیپر پورڈر ون ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے زیرا پورڈر ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے بلیک پیپر پورڈر اگر کم لگے گا تو ہم بعد میں اور شامل کر لیں گے چیک کر کے اگر تو ٹھیک ہوگا تو صحیح بھرنا ہم تھوڑا سا اور اس میں شامل کر سکتے ہیں مسالہ اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کلر کتنے پیارے سے اس کے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ فلیور میں بھی اتنی ہی زیادہ مزیدار ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اب یہ ہم نے دودھ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیا اب ہم نے ایک پیکٹ جو ہے وہ کریم کر لیا وہ اس میں شامل کر دیں گے کریم اس میں لازمی جائے گی اگر آپ لوگوں کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ دودھ کی بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے کہ آپ نے کریمی یوز کرنی ہے اب اس میں دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے وہ ایک کپ لے لیں اس کو اچھی طرح آپ فینٹ لیں تو وہ اس میں شامل کر دیں اب اس میں اس کو ہم نے ہائی فلیم کے اوپر ہی پکانا ہے ہم نے لو فلیم نہیں کرنا میں بھار بھار یہ بتا رہی ہوں ورنہ جو ہمارا فلیور ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا ہم کو اس کو ہائی فلیم کے اوپر ہی پکانا ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح پکا لینا ہے جب تک اس کا جو اوائل ہے وہ سیپرٹ نہ ہو جائے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے جب تک دھم میں جو اوائل ہے وہ اچھی طرح سیپرٹ ہو جائے گا تو ہماری جو چکن جیل فریزی ہے وہ ماشاللہ بہت مزیدار تیار ہو جائے گی تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ چکن وائٹ جیل فریزی جو ہے وہ بہت پسند آئے گی اس کے اوپر میں نے جو ہے انڈے بوائل کر کے وہ لگا دیئے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ